قبلہ شاہ صاحب سب سے پہلے خواجہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک مختصر تعریف بیان فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین اور سامعین کی جو میمری ہے وہ ریفریش ہو جائے اور جن کو علم نہ ہو ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے اللہ جللہ مجد القریم کے ایک برگزیدہ بندے اور نبی پاک کے منظور نگاہ حضور خواجہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو صحیح جو نام ہے وہ سید حسن ہے سبحان اللہ امام حسن لجبال سرکار کے نام پر آپ کا نام ہے چونکہ آپ کی والدہ جو ہیں ان کا سلسلہ نصب امام حسن لجبال سرکار سے ملتا ہے اور آپ کے والدے گرامی جو ہیں ان کا سلسلہ نصب جو ہے امام حسین لجبال سرکار سے ملتا ہے آپ کی ولادت کمری مہینوں کے اعتبار سے پانچ سو سنتی سجری کو ہوتی ہے اور شمسی مہینوں کے اعتبار سے آپ کی ولادت گیارہ مارچ اور گیارہ سو بیالیس اور بعض روایات کے مطابق گیارہ سو تیرتالیس کو ہوتی ہے حضور خواجہ خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی زندگی تقریباً تمام جہدے مسلسل سے عبارت ہے آپ کی پیدائش میں یہاں پر طلبہ سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اور وہ لوگ جو تحقیق کے دلداد ہیں ان سے کہوں گا ان کو دعوت فکر بھی دوں گا کہ جس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی اس کا جو صحیح نام ہے وہ سجز ہے ہمارے ہاں وہ سنجر مشہور ہو گیا ہے الفاظ ٹریولنگ کرتے ہیں یہاں پر نکتے نے ٹریولنگ کی ہے وہ نکتہ جو ہے وہ ٹریولنگ کر کے وہ کہیں اور چلا گیا ہے تو آپ کو مہین الدین سجزی کے نام سے آپ مشہور ہیں اس پر میرے پاس صرف ابھی سردہ صرف ایک دلیل عرض کر دوں کہ ایک بہت بڑے فقی ایک گدرے ہیں شیخ ابو یعلا سجزی وہ بھی اسی علاقے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پر سید مہین الدین چشتی اج میری سجزی پیدا ہوئے ہیں تو اس وجہ سے میرے خیال سے اگر کوئی اس میں تحقیق کرے تو مجھے اس میں کوئی قبات نہیں لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی ولادت سجز میں ہوئی ہے اس وجہ سے آپ کو سجزی کہنا چاہیے اور اس کے علاوہ حضور خواجہ قریب نواز رحمہ اللہ کی جو ٹریولنگ ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ نے سجز سے لے کر بغداد تک اور مودود تک اور پھر اس کے بعد لاور تک کا کوئی علاقہ آپ نے نہیں چھوڑا جہاں پر علم دین کے حصول کے لیے روانیت کے حصول کے لیے آپ نے سفر نہ کیا سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کریں ابھی حافظ سائر حادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں